بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف شرط کہلاتے ہیں جن جملوں میں یہ حروف آتے ہیں اس میں ہم نا کا استعمال کرتے ہیں اب اس جملے میں حرف شرط استعمال ہوا ہے اگر یعنی اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اسے نقصان بھی نہیں ہوتا اب اس جملے میں نا کا استعمال کیا گیا ہے اگر ہم یہاں نہیں کا استعمال کریں گے تو جملہ درست نہیں پڑھا جائے گا اور سادہ جملوں میں ہم نہیں کا استعمال کرتے ہیں مثلا وہ آج اسکول نہیں آیا اب آپ دیکھیں یہ بلکل سادہ سا جملہ ہے اس جملے میں ہم نے نہیں کا استعمال کیا ہے اگر ہم اس سادے جملے میں نا کا استعمال کریں گے تو جملہ درست نہیں پڑھا جائے گا جیسے اگر ہم اس جملے کو اس طرح پڑھیں کہ وہ آج اسکول نہ آیا تو یہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا درست معلوم نہیں ہو رہا اور لکھنے میں اور پڑھنے میں بھی درست نہیں ہے تو یہاں پر ہم نا نہیں لگائیں گے بلکہ اس سادہ جملے میں ہم نہیں کا استعمال کریں گے کہ وہ آج اسکول نہیں آیا آئیے نا اور نا کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں نا کے جملے اور نہیں کے جملے پہلے ہم نا کے جملے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نہیں کے جملے پڑھیں گے نا کے جملے شاید وہ نہ آیا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں بہتر ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ اگر تم جلدی نہ کرتے تو کام ہو جاتا آپ نے دیکھا ان تمام جملوں میں نا کا استعمال کیا گیا ہے جو درست معلوم ہو رہے ہیں اب ہم نہیں کے جملے پڑھتے ہیں میں تو کل کہیں بھی نہیں گیا وہ یہاں کبھی نہیں آیا اس نے یہ کام نہیں کیا مجھے سبزی پسند نہیں ہے تو دیکھا بچوں آپ نے سادہ جملوں میں ہم نہیں کا استعمال کرتے ہیں اور جن جملوں میں حرفیں شرط و جزہ آ جائیں وہاں پر ہم نہ لگاتے ہیں اب آپ اس کی مشک کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ نہ اور نہیں کا استعمال سمجھا گیا ہوگا ہم اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ